دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے آپ کو کس چیز کی امید تھی کونسی ایکسپیکٹیشنز تھی ہمارا ایک ملک جو ہے بہت بڑا سکلر ملک ہے اور اس سکلر ملک میں آج جو لاجس مینورٹی ہے مسلمانوں کے ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے ان کی زندگی کو بلڈوز کیا جا رہا ہے ان کے لائیولی ہوت کو روزگار کو بلڈوز کیا جا رہا ہے اور یہی پرائیم نیسٹر ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو ایسے میں جمہو کشمیر ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ ہونے کے باوجود ایک سکلر ملک کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا تھا اس لیے کہ یہاں ہندو مسلم سی قصائی ایک ساتھ رہیں گے پر آج تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو جب پورے ملک میں اس وقت ٹانڈو ہو رہا ہے بلڈوز کا ہزاروں کے تعداد میں لاکھوں کے تعداد میں لوگ جو ہیں سہمے ہوئے ہیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان سہمہ ہوا ہے اس وقت تو ایسے میں وزیراعظم یہاں آتے ہیں اور پھر وہ یہاں بات کرتے ہیں نوجوانوں کن نوجوانوں کی وہ بات کر رہے ہیں ان کے جن کے خلاف وہ یو اے پی لگا رہے ہیں لگتا ہے پی اے سے کا وزن کم ہو گیا ہے پی اے سے میں ہو سکتا ہے بیل ہو جائے اس لیے یو اے پی میں بند کر دو کن نوجوانوں کے کون سا مستقبل مستقبل کا تو انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ہے یہاں کی نوکریاں وہ باہر جا رہی ہیں یہاں کے جو ہمارے منڈرلز ہیں چاہے وہ آپ کا مابل ہو چاہے وہ آپ کی برید باجری ہو چاہے جمعوں کے شراب کی دکانے ہو سب باہر کے ٹھیک داروں کو دیے جا رہے ہیں ہماری زمین پہ سیل لگ رہی ہے جب لگا کہ کشمیر میں حالات خراب ہیں جمعوں کشمیر میں اور کوئی باہر کا زمین خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پچاس فیسی دی جو ہے سٹیم ڈیوٹی کو کم کیا گیا صرف اس لیے کہ یہاں کی زمین کا بھی لوٹ خسوٹ ہو جائے اور کس کس امید کی بات کر رہے ہیں جمعوں کشمیر پورے ملک کو بجلی دیتا ہے پورے ملک کے کار کھانے پورے ملک کے گھر جو ہیں ہماری بجلی سے روشن ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں تو بدترین قسم کا اندیرے میں ہمیں دکیل دیا ہے آج آپ نے دیکھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں نہ تو افتاری کے وقت بجلی نہ تو سہری کے وقت بجلی اور جمعوں میں اتنی گرمی میں وہاں بھی بجلی کا بہت برا حال ہے بے روزگاری پچیس فیصدی ہمارے جمعوں کشمیر میں ہوگی ہے لوگوں کو روزگار دینے کے بجے ان کو نوکریوں سے باہر نکال رہے ہیں تو ایسے میں ہم کس چیز کی امید رکھ سکتے ہیں کہ جو وزیرعظم جس کے گھر کے باہر جہانگر پوری میں بات نہیں سنی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے اس کی بیجتی ہو رہی ہے اور وہاں لوگوں کے گھر ختم کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کا روزگار ختم کیا جا رہا ہے ان کو کپڑے پہننے پر ان کے اعتراض ہو رہے ہیں اور پرائیم میسٹر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو ایسے میں کیا امید کر سکتے ہیں آپ تو جو کل کا وزیر تھا تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں میں نے کہا نا کہ ہمیں تو کوئی امید نہیں کیونکہ پورے ملک میں جہاں بیس پچیس کروڑ مسلمان رہتے ہیں اگر ان کے ساتھ بلڈوزر ان کے اوپر چلائے جائے اور ہمارے وزیر آزم جو پورے ملک کے وزیر آزم ہیں وہ کھالی ایک کمیونٹی کے وزیر آزم نہیں ہے اور وہ تماشا دیکھیں خاموش بیٹھے تماشا دیکھے کچھ بھی نہ کریں تو ایسے میں جب وہ جمہو کشمیر آ رہے ہیں جس جمہو کشمیر کو برباد کرنے میں انہوں نے کوئی قصر باقی نہیں رکھی جمہو کشمیر کی تباہی کر دیئے ہم کو ایک سٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنا دیا ہمارے حقوق ختم کر دیا ہمارے لوگوں کو نوکریوں سے باہر نکالا جا رہا ہے جو باقی نوکری ہیں اس میں خرد برد ہو رہا ہے باہر کے لوگوں کو اس میں ترجیح دی جاتی ہے ریٹائیڈ لوگوں کو چاہے وہ آرمی میں ہو یا دوسری جگہ ان کو یہاں روزگار دیا جاتا ہے مگر جو یہاں جمہو کشمیر کے رہنے والے نوجوان ہیں ان کے روزگار کا حال برا ہے ان کی بیروزگاری پچیس فیصدی ہو گئی ہے آپ کے ڈیلی ویجر ہیں سٹھ ہزار جن کا ہم نے اپنے وقت میں ایک پلان بنایا تھا کہ ان کو ریگلرائز کرنے کا وہ بھی بجارے دربدر ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے تو صرف کہتے ہیں کہ ہم جی نوجوانوں کو ان کے باپ دادا تو ہمارے باپ دادا تو ہمارا تو پرائم نیسٹر ہوتا تھا ہمارے باپ داداوں کا ہمارا تو جو صدر ریاست ہوتا تھا ہمارا تو تین سو ستر ہوتا تھا ہمارے تو جی ڈی پی جو ہے ملک کے کئی بڑے بڑے سٹیٹ سے بہتر تھی وہ ہماری گروہ تھی ہمارے یہاں سب سے پہلے ہمارے باپ دادا کے وقت میں لینڈ ٹو دا ٹلر کا قانون پاس کیا گئے یعنی جن کے پاس زمین ہی نہیں ان کو زمین ہی دی گئی تو یہ کس مستقبل کی بات کر رہے ہیں مستقبل تو انہوں نے برباد کر دی ہمارے جمہو کشمیر کے لوگوں کا یہاں تو کوئی بات نہیں کر سکتا ہے یہاں تو دم گھٹا ہے لوگوں کا کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے یو اے پی اے اب تو نوجوہ نبی دیکھئے سولہ تاریخ کو یہ جو ہے ناتش ادھر کا کھانیار کا سولہ تاریخ کو گائب ہو گئے کل اس کی لاش اب تو لاش بھی نہیں دیتے ہیں اب تو ان کو بھی کہیں جا کے دفناتے ہیں اتنا خون خرابہ تو ہم تو کیا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو باج پائی جی نے ایک ایک یہاں کا ایک طریقے کر اپنایا تھا تو باتچیت کا خون خرابے کو روکنے کا باہر کے بھی پاکستان کے سی باتچیت یہاں بھی باتچیت ایک انسانیت کا انہوں نے ایک عمل اپنایا تھا وہ تو مسنگ ہے اس وقت جمہو کشمیر تو پسر آیا ہے جمہو کشمیر تو لیبارٹری بنی ہے بلڈوزر تو یہاں کے صحیح چلا جب یہاں کے آئین کو انہیں بلڈوز کیا ہمارے جمہو کشمیر کے آئین کو بلڈوز کیا اس ملک کے آئین کو بلڈوز کیا جمہو کریسی کو بلڈوز کیا ابھی دیکھئے کل ہمارے یہاں سے جو لوگ گئے تھے وہاں وہ رات بر وہ جو بچارے بزرگ لوگ سڑکوں پہ سوئے تھے اور رمضان کے مہینے میں نہ افتاری نہ سہری تو یہ کس جمہوریت کس پنچائت راج کی بات کرتے ہیں اور جمہو آگے کیا کیا جو ڈاکٹر منمون سنگھ کے پروجیکٹ ہیں انہی کا دوسری بار تیسری بار اناؤگریشن کرتے ہیں تو یہ کیا تماشا ہے ہمیں تو نہیں معلوم ہیں ہمیں معلوم نہیں ابھی الیکشن کے بارے میں کوئی ہمارے پاس خبر نہیں کہ ہوں گے نہیں ہوں گے جس طرح یہ جمہو کشمیر کو چلا رہے ہیں ریموٹ کنٹرول سے جس طرح یہ جمہو کشمیر کی ہر چیز کو سیل پہ رکھ رہے ہیں تو ہم جائے مگر انہوں نے تو بی جے پی نے جو مین سٹریم پارٹیز جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو تو بلڈوز کر دیا جو انہوں نے حالت کر دیا ابھی میں کہیں جانا چاہتی ہوں ابھی وہ کشمیری پنڈت ہمارے جن پر اٹیک ہوا میں وہاں جانا چاہتی تھی نہیں جانے دیا ہرمین کہیں جانا چاہتی ہوں کہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے اب جانا چاہتا ہے کہتے تم کو خطرہ ہے کہتے ہیں سیکیورٹی دو کہتے ہیں ہم سکیورٹی دے نہیں سکتے تو پولیٹیکل پروسسس تو انہوں نے سارا ختم کی اب نائی پارٹیاں بنتی ہیں کیسے بنتی ہیں کیا بنتی ہیں وہ جانتے ہیں مگر جو اصلی پولیٹیکل پروسسس جو پارٹیاں چلانا چاہتی ہیں اس کو تو یہ انکراج نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کو تو یہ ڈسکوریج کر رہے ہیں ان کو اپنانیہ سے پگڑایا جائے گا سٹیٹس کے لوگوں کے بیچ میں بانٹی جاتی ہے ان کی زمین کے زمین یہاں جلدی جلدی بھگ جائے اس میں پچاس فیصری سٹینڈیوٹی کم میں نے اپنے ٹائم میں جو زمین عورتوں کے نام پہ خریدی جاتی تھی اس پہ سٹینڈیوٹی بلکل ختم کی تھی وہ قانون انہوں نے ختم کیا مگر آج صرف اس لیے کہ یہاں کے نوجوان کے پاس پاؤں دھرنے کے لیے زمین نہ بچے انہوں نے پچاس فیصری سٹینڈیوٹی قتم کی انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے روزگاروں کو س بھی اپلائے کر سکتے ہیں انہوں نے ہمارے جو یہاں ریت ہے باجری ہے مابل ہے یا یہاں تک کہ جمعوں میں جو شراب کے ساتھ لوگ کرتے ہیں جو دکانیں ہیں سب باہر کے لوگ ان کو دے دی یہاں تک کہ میں نے پہلی بھی کہا جو ریٹائر ہیں جو ہم نے شکایت ہمارے پاس آئی اللیگیشنز ہیں کہ باہر جو آرمی میں ریٹائر ہوتے ہیں ان کو یہاں نوکریاں دیتے ہیں تو یہاں کے نوجوان ان کے لیے رکھا ہی کیا ہے انہوں نے بہر بہر ساوٹ روجیکٹس کا اف نہیں وہ تو دو بار ریٹ لے کا تو دو بار انہوں نے کیا پہلے ڈاکر منمون سنگھ نے کیا تھا آپ سے انہوں نے کیا تو ایک ایک پروجیکٹ کا تو دو دو تین تین بار وہ بھی ڈاکر منمون سنگھ کے پروجیکٹس کا افتتاہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے تو کچھ نہیں ہے کشمیر کو تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی قصر باقی نہیں رکھی جمعوں کشمیر کو اندیروں میں گسیٹنے کی دکیلنے کی کیونک اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے رمضان کا پاک مہینہ ہے جس میں یہاں اندیرہ ہی اندیرہ ہے تو یہ ہماری پوری زندگی کی مثال بن گئی ہے ہمارے یہاں کوئی بات نہیں کر سکتا کوئی مو نہیں کھول سکتا ہے جو موں کے نوجوان سڑکوں پہ ہیں کہ ہمیں روزگار دوں ہمیں روزگار کیوں نہیں دیتے ہو مگر کشمیر کا نوجوان سڑک پہ بھی نہیں آسکتا وہ سڑک پہ آئے گا تو اسے یوے پی اے پی اے سے نہیں لگاتے آپ کیونکہ پی اے میں لگتا ہے ان کو بیل نہ ہو جائے اب یوے پی اے کے اندر لوگوں کو بند کیا جاتا ہے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے تو یہ ہمارا ماحول بن گیا ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے ایک جمہوری ملکہ میں تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے